عورت آدھی روٹی کھا کر گزارہ کھال لیتی ہے مگر مات اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے من بسند شخص کی غیر موجودگی میں آپ یتیم ہی رہتے ہیں پھر بلے ساری دنیا کے لوگ آپ کو گلے سے لگا کر رکھیں یا آپ کے ساتھ ہوں بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے کتنی دولت ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنے گھر کتنی گاڑیاں کھانی تو بس دو ٹیم روٹی ہے جینے تو بس ایک زندگی ہے فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پر خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جئے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلقیوں کی وجہ سے خود تلف نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانی زندگی انی کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکرات اور دوسری دعا ہمیشہ بارتے رہے اگر تم وہ کام کرو کہ جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی لیکن اگر تم وہ کام کرو کہ جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی وہ عورت کبھی بوڑی نہیں ہوتی جس کا شور اس سے اس بات کا یقین دلائے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہے اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گیوارہ ہے محبہ چاہے جتنی بھی خالص اور پاکیزہ ہو بنا نکاح کے حرام ہے خود کو سب سے بہترین سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی گوشت سے عورت کی پہچان جس عورت کو کھانے میں چکن کھانا بہت پسند ہو وہ عورت جلدی بوڑی ہو جاتی ہے جس عورت کو مچھلی زیادہ پسند ہو وہ عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے جو عورت گائے کا کوشت پسند کرتی ہو وہ مصور ہوتی ہے جس عورت کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ عورت صحت مند ہوتی ہے ہم بستری کی شکین عورتوں کی یہ پانچ نشانیاں جس عورت کا کچھ چھوٹا ہو جس عورت کا رنگ ساملا ہو اور جسم بھرہ بھرہ ہو عورت کے اوپر والے ہوت کے دائے طرف تلکہ نشان ہو اور جب وہ مسکرائے تو اس کے گالوں پر سروٹیں پڑتی ہو اور ایسی عورت جو مردوں کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو اور ان کو فوراں جواب دے جس عورت کا مو کا دہانہ بڑا ہو اور ناک کے نتنے پولے پولے ہو اور ایسی عورت جس عورت کی دائے ہاتھ والی انگلی اور گھوٹا پہننے والی انگلی کی لمبائی مختلف ہو وہ اکثر اس کا شکار ہو جاتی ہے کہ علامات کسی عورت میں آپ کو نظر آئے تو سمجھاؤ کہ وہ ہم بستری کرانا چاہتی ہے